اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی یاد رکھئے کہ لوگ کہتے ہیں نی جی ہماری گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے یورپ اور امریکہ والی حکومتیں اگر یہاں پہ ہوں تو ہم بڑے شوق سے ٹیکس دیں گے سر آپ کی تربیت میں ہی کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیں گے اتنے آپ نیک نہ بنیں اور یہ کہنا کہ ہم یہاں پہ ٹیکس نہیں گورنمنٹ کو دیں گے اور ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں کچھ دے نہیں رہی سر گورنمنٹ آپ کو بہت کچھ دے رہی ہے سب سے بڑی آپ کو یہ پروٹیکشن دے رہی ہے کہ آپ کے ملک میں جوڈیچری کا نظام ہے بنانا ریپبلکس نہیں ہے آپ نے بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے کوئی آ کے آپ سے چھینتا ہے کسی کے گھاڑ ڈاکہ پڑھ دے ہولا رب آتا ہے بیسے تو کوئی نہیں ہے ورنہ تو جترے مچارے دکاندار بیٹھے ہیں نوزانہ ان کو لوگ ڈاکے مار کے لے جائیں یہ جو آپ لاکھوں رپیان لوگوں سے ہتھیار ہیں آئس کریم کی شاپس کے اوپر مٹھائیوں کی شاپس کے اوپر الیکٹرونک کی شاپس کے اوپر لوگوں کو دس روپے کی چیز سو سو روپے کی بیچ کے جو اپنی تجوریاں بھار رہے ہیں اور بڑے بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ڈاکو آپ کی دکان میں نہیں گستے یہ کیوں ہیں اس لیے کہ بنانا رپبلکس نہیں ہے یہاں پہ جوڈیچری کا نظام ہے پولیس کا نظام ہے آج پولیس اور جوڈیچری اٹھا دینا مجھے آپ کاروبار کر کے بتائیں پاکستان میں تو سر یہ آپ بینیفٹ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے اس کے گیس آپ کو ٹیکس دین ہے اسی کا تو آپ نے ٹیکس دین ہے آپ گاڑی چلا کے اپنی دکان تک آتے ہیں جس روڈ کے اوپر وہ آپ کے باپ نے بنوائی ہے گورنمنٹ نے بنوائی ہے اور اس وہ گورنمنٹ نے کوئی زمین سے خزانہ دریافت نہیں کیا وہ آپ کے ٹیکسز کے پیسوں سے اور اگر میرے ٹیکسز کے پیسے سے وہ روڈ بنی ہوئی ہے تو میں تو آپ کو اجازت نہیں دوں گا یہ تو حقوق علیباد کا مسئلہ ہے کہ آپ ٹیکس نہ دیں اور آپ اس روڈ سے گزریں جو میرے پیسوں سے بنی ہے آپ اس پل سے جو ہے وہ کراسنگ کریں جو میرے ٹیکسز بنی ہے اور آپ پل کے اوپر جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے اپنا سرکاری کارڈ دکھا کے یا اپنے آپ کو کسی جو ہے وہ حساس ادارے کے ساتھ منصوب کر کے تو آپ پیسے بچانے کی کوشش کریں تو میں تو کیامل دین آپ کا گھرے بان پکڑوں گا تو آپ اس ملک سے کمارے ہیں اس ملک کو دیں بھی یہ بانے چھوڑ دیں کہ جی ہمیں فسیلٹی نہیں ملی فسیلٹی تو لے رہے ہیں آپ آپ ایک دن کا روبار نہیں کر سکتے اگر جوڈیشری اور پولیس کا نظام یہاں سے فوج کا نظام ختم ہو جائے تو یہ جوڈیشری پولیس فوج اور اداروں کی جو تنہائیں ہیں وہ آپ کے ٹیکسیز میں سی تو جانی ہے نا تو آپ کو ٹیکس دیں گے نا یہ تو نہیں کہ میرے ٹیکس سے پولیس اور جوڈیشری اور فوج کی اور جنسیز کی تنہائیں جا رہی ہیں اور کاروبار آپ کروڑوں کا کر رہے ہیں تو میں آپ کا گھرے بان کیامل دن پکڑوں گا نا یہ کروڑوں امام پکڑے گی ہمارے اس جیلم شہر کے اندر ایک ایک دکان ایسی ہے جو میرے اعتبار سے روزانہ کا ان کا لاکھوں کا ٹیکس بنتا ہے روزانہ کا جتنی وہ کمائی کر رہے ہیں سیلز ٹیکس کی بات کر رہا ہوں انکم ٹیکس نہیں وہ تو وہ تو پھر اور اس میں ایڈ ہو جائے گا نہیں دے رہے آپ کسی ادھر بڑے بڑے ہوتلوں میں جائیں بڑی بڑی دکانوں میں آج تک آپ کو پکا بل کسی نے بنا کے دیا ہے ایک ایک بیکری ہمارے جیلم شہر میں ایسی بیکرییں میں ہیں جو ایک ایک ملین کی سیل تو زانہ کر رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر جن پہ نہ کوئی ظاہرہ پرچی ہوگی تو اس کا اڈٹ نہیں ہو سکتا آپ جا کے ٹیکس والے آ کے جب چیک کریں گے تو وہ کیسے ان کو بتائیں گے وہ کوئی بتائے گا کہ میں ایک ملین کی سیل کی ہے اور اس میں سے آپ جناب ایک لاکھ روپے گورنمنٹ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کہے کہ ماجی تو بیکری کوئی نہیں ہوتی دس ہزار کی بیکری کی ہے آلہ کہ دکان کا کرایا لاکھ روپے ہوگا جھوڑ بولیں گے اور پھر وہ ٹیکس والے بھی ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر وہ بھی اسی شہر کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر سانو پتا ہے سب کو اس فرصیت کریئے تو وہ انہوں دیکھ کتنا بند ہے وہ کہنے گے سال کا آپ کا پندرہ لاکھ ٹیکس بنتا ہے ایک چھوٹی سی دکان بڑی دکانوں کا دو تو اب آپ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں چلے یار ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تم تین لاکھ روپے دے دو دو لاکھ گورمنٹ کے خاتے میں ڈالیں گے ایک لاکھ آپ اپنی جیب میں تو آپ حاجی نمازی داڑیوں والے ما شاءاللہ تصویم پکڑنے والے اس کو تین لاکھ روپے دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت نقی کا کام کر رہے ہیں ہاں یہاں پہ جو ہماری انٹرنیشنل جو برینڈز آئی می ہیں یا بڑی جو ہماری کمپنی ہے وہ تو ظاہر پکا بل نکلتا ہے وہ ٹیکس پورا پورا دیتے ہیں دونل دامت برکاتوں مالیہ تو ٹیکس دے رہے لیکن آپ کی جو یہ اسلام کے نام کے اوپر بیکرییں بنی ہوئی ہیں اور دکانیں بنی ہوئی ہیں اور آپ کی دکانیں بنی ہوئی ہیں کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ظاہر رہا ہوں نہیں اور لوگ بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتا ہے نہیں جی وہ اس سے تو کمائی ہماری کوئی حرام نہیں ہوتی کیوں نہیں حرام ہوتی سر کمائی آپ کی حرام ہے اور جناب ایک چارٹ والے کی اگر آپ روز کی سیل دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چارٹ کی لور کے اندر تو آپ کچھ ہزار بھی پتہ ہی ہوگا دودھ پتی والے ایسے ہیں جو لاکھوں کی دیار لگا کے اٹھتے ہیں اور دودھ پتی میں تو کچھے کاغذ میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تیس چالیس روپے کا کپ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے ان کے اوپر ٹیکس لگائے گی ریکارڈ ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس یہاں تو بچائیں ہم نے ایک ہزار آج کا کپ بیچا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ چالیس روپے کا ہے تو چالیس ہزار روپے کی ہم نے دودھ پتی آج بیچی ہے تو یہ لیں جی گورنمنٹ کے دو ہزار روپے بنتے ہیں تین ہزار روپے یہ لے لیں ان کو موت آجے گی تو کہتے ہیں نا جی وہ جی ہم دیکھیں نا جی ہم جی سابون کی ٹکیہ کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں سر سابون کی ٹکیہ کے اوپر آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور میں بھی دے رہا ہوں آپ کو زیادہ ٹیکس تو نہیں دے رہے یہ آپ آنے کیوں انڈریکٹ ٹیکس تو سب کے لیے برابر ہیں پٹرول ہونڈا سیوک والا ڈلوائے یا میرے جیسا وہ ایک عام موٹر بائک والا وہ بھی ایک لٹر پہ اتنے ہی ٹیکس دے رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی دے رہے ہیں ٹیکس ٹیکس تو ہم سارے برابر دے رہے ہیں یہ بانے کیوں لیتے ہیں آپ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا میں گورنمنٹ کچھ دے کیا دے آپ کو کاروبار کرنے دے رہی ہے ازادی کے ساتھ اور کیا دے آپ کو پولیس جوڈیشنی فوج کا نظام ختم کریں کوئی بندہ ایک دن دکان کھول کے بتائیں یہ سارے سنیارے جو بیٹھے میں اتنی بے فکری کے ساتھ کروڑوں نہیں پنڈی اسلامباد میں ایسی دکانیں بھی ہیں جہاں پہ عربوں کا سونا پڑھا ہے مالک سکون سے بیٹھا ہے ایک بارڈی گارڈ بار بٹھا ہے اور وہ بارڈی گارڈ کیا کر سکتا ہے تین گھنڈے پہلے اس کو ماریں گے سونا لوٹ کے لے جائیں پوری زندگی بیٹھ کے کھاتے رہے ہیں اگر آپ کی عدالتیں اور آپ کی پولیس کا نظام نہ ہو تو یہ عدالتیں پولیس کا نظام فوج جنسیز کا نظام اس نے جو ہارمونی کریٹ کی بھی ہے پورے ملک کے اندر اس کو بنانا رپبلک بنانے سے روکا وہ ہے تو یہ سارے کے سارے نظام کس پہ چل رہا ہے ٹیکسز پہ وہ ٹیکس سنیارہ تو نہیں دے رہا میں دے رہا ہوں تو سر میں کسنا جائے دوں گا کہ سنیارہ یہاں پہ جو ہے گولڈ سمیت کاروبار کرے میں تو نہیں چاہوں گا کاروبار کرے وہ پھر میرا آق ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لیم ایکس کیوزز کے پیش کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے یہ غلط ہے وہ جو گورنمنٹ ہمیں کچھ دے گورنمنٹ کیا دے آپ کو اتنا کچھ تو دیا ہوا ہے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپ کو اس کے گینسٹ ملنے چاہیے آپ جوڈیشنی میں پیٹیشن فائل کریں آپ کو ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے لیکن وہ جسٹیفائی بھی ہونے چاہیے آپ کا جو ایف بی آر ہے وہ اگر آپ کا ایکسیسیف ٹیکس ہے وہ رٹن بھی کر دیتے ہیں بلوں میں اگر وہ آلڈی کٹا ہوا ہے تو آپ کو رٹن چیک بھی آ جائے گا سارا سسٹم بڑا ہے ارگنائز طریقے سے چل رہا ہوتا ہے تو یہ بہانہ بنا کے ٹیکس کو چوری کرنا یہ بالکل غلط ہے کہ جی ہمیں گورنمنٹ کیا دے رہی ہے میں نے دیکھا یہاں پہ غریب آدمی سرکاری ملازم تو ٹیکس دے رہے ہیں چاہے وہ مجبوری سے دے رہے ہیں کہ اس کی تنخواہ میں کٹ کے اس کو ملتا ہے لیکن کاروباری طبقہ جو ہے بدماش بناوا ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا باقی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک بندے کی اگر منتلی انکم تیس یا چالیس ہزار رپے ہے اس کے پر تو آپ ٹیکس نہ لگائیں اوچارے کی انکم کتنی ہے ہاں جس کا تھریشل پوائنٹ اوپر جاتا ہے ستر اسی یا ایک لاکھ رپے تک وہ ضرور اس کے پر آپ ٹیکس لگائیں اور لوگوں کے لئے ٹیکس کا سسٹم آسان بنائے کہ لوگ ٹیکس دے سکیں یہاں ٹیکس فائل بھروانے کے لئے بھی آپ کو تین چار ہزار رپیا پے کرنا پڑتا ہے علاقے دو منٹ لگتے ہیں اس کے تو گورنمنٹ کیوں نہیں اپنے کارندے بٹھا سکتی ہے ایک ملے میں ایک ہفتے کے لئے بٹھا دے سارے لوگ خوشی خوشی جمع کروائیں گے مفتہ آ کے پیزے نہیں دینے پڑیں گے باقی فیسلیٹی سارے لے رہے ہیں یہ آپ رہنے دیں مجھے بتایا آپ سیول ہسپیٹل میں جاتے ہیں میرے تو بچوں کے ساتھ کبھی بھی اونچی نیچی بن جائے یہ کرونا کی وجہ سے تو اب ہم نے وہاں جانا بند کیا ہوئے ادروائز سب سے بیسٹ ہسپیٹلز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں آپ کو کچھ زخم لگ جائے بڑا جس میں ٹانکہ لگانا پڑ جائے آپ آم پرائیویٹ ہسپیٹل میں لے جائیں وہاں تو ایکسپرٹ ایویلیبل نہیں ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے ہسپیٹلز کے اندر وہ روزانہ ہزاروں ٹانکے لگا رہے ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ آم پرائیویٹ ہسپیٹل میں تو کبھی کوئی کیس ہاتا ہے آپ سیدھا سیول ہسپیٹل اٹھا گے لے جائیں ایمرجنسی کے اندر جائیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں گے آپ کو جناب وہ آج کل تو وہ پانچ روپے یا دس روپے گی وہ برکت کے لیے پرچی بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے گینس آفری علاج کرائیں اور اگر خدا رخاستہ ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے چوبیس گھنٹے وہاں پہ ایسی چل رہا ہے سیول ہسپیٹل کے اندر آپ چلے جائیں جن دنوں میں یہاں لوڈ شیڈنگ اروج پہ تھی وہاں پہ پھر بھی لوڈ شیڈنگ اس اعتبار سے نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے جنریٹر لگائے ہوئے تھے تو سر گورنمنٹ آپ کو کیا دے یہ سارا کچھ ٹیکسز کے پیسے سے ہی ہو رہے ہیں اگر آپ نہیں دیں گے اور آپ مثالیں دیتے ہیں یورپ اور امریکہ کیے جی وہاں پہ لوگ اتنا کچھ گورنمنٹ دیتی ہے سر آپ کو پتہ ہے پھر اگر گورنمنٹ وہاں دے رہی ہے وہ تو ٹیکس آپ سوچ بھی نہیں سکتے سو روپے کے اوپر چالیس روپے وہ ٹیکس لیتے ہیں آپ کے تو کانوں سے دعا نکل جائے گا کہ آپ سو روپے پہ چالیس روپے ٹیکس دیں اور وہ بھی ڈائریکٹ ٹیکس ہے ہاں جاں ڈائریکٹ اب تو وہ بلکہ تنخواہ پہلے بینک میں جمع ہوتی ہے کٹھوٹی ہو کے تو یہ باہر کی مثالیں دینے بھی آپ چھوڑ دیں ٹیک ہے نا یہ اسی طریقے سے ہے کہ میری بچیوں کے ہاتھ ایک بار پیلے ہو جائیں میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا پڑھنا پھر بھی تو کوئی مسجد ایس ایک گلہ ہی نہیں خالی یہ جنہی ہوندہ پوتڑے ہیں دیں بگڑے ہوئے کدھر ہی چینج ہو دیں یعنی پیمپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ بڑاپے میں جا کے کوئی شریف نہیں ہو جاتے اللہ ماشاءاللہ یہ بات نہیں کرنی حسان ہے تو یہ بعض وقت میرے ذہن میں چیز آتا تھا میں نے اپنی بھائیوں سے بھی ڈسکس کی تھی کہ میں ٹیکسز کے والے سے ضرور بولوں گا کہ لوگوں کو ابھارا جائے کہ ٹیکسز دیں سرکاری ملازمین تو ویسے بچارے مجبوری میں دے رہے ہیں پکے بل بنوائیں پکے بل بنوائیں کے اوپر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا ہر ٹیکس خریدنے والے کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے لیکن وہ آپ پہ بہت تھوڑا پڑتا ہے اگر پکا بل ہوگا آپ تو تھوڑا ٹیکس دیں گے لیکن گورنمنٹ کو اس کے گینس بہت زیادہ ملنے والا ہے جو ادھر سے ملنے ہے اب آپ اپنا تھوڑا ہر ٹیکس بچانے کے بیچے ان کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں تو اگر ٹیکس ایک پڑے سٹی سے بھی اچھا کولیکٹ ہو جائے پاکستان میں میں کہتا ہوں کراچی اور لاہور کے اگر ٹیکس کٹھا ہو جائے پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہ ہو امانداری کے ساتھ آپ کی ایکانومی جو ہر دفعہ آپ کا ہر پرائم نیسٹر آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑتا ہے یہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر ٹیکس کٹھے نہیں ہوں گے ہمیں تو یہ اس وقت کی مجودہ حکومت سے بڑی امید تھی کیونکہ ہمارے پرائم نیسٹر صاحب جس طریقے سے کنٹینر کے پر تقریبیں کرتے تھے ہم تو کہتے تھے انشاءاللہ ہمارے جب پرائم نیسٹر صاحب آئیں گے تو وہ انشاءاللہ چوروں کو ٹانگ دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب پاکستانی امید کبھی کسی شخص کے ساتھ پاکستانی قوم کو امید نہیں لگائے گی ہم ہم پرائم نیسٹر کو آن کرتے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس عمران خان کو ہم نے کنٹینر پہ جن باتوں کے ساتھ دیکھا تھا آج وہ ان باتوں کو ایکزیکیوٹ کرے ہمیں وہ بہانے نہ لگائے جو پرانے حقوران لگاتے تھے کیونکہ وہ تو تھے سارے چور اچکے آپ ہیں فرشتے فرشتوں سے تو ہم چور اچکوں والی بات کو نہیں ایکسپیکٹ کرتے ان کی مثال دینا بالکل غلط ہے ہم اگر آپ کو ان کے برابر سمجھ رہے ہوتے تو آپ سے گلے سکوا بھی نہ کرتے یا کلیر کٹ کہہ دیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم آپ سے کہنا بھی چھوڑ دیں گے آپ عزت جو ہے فرشتوں والی اویل کریں اور کام آپ کریں شیعتین والے تو پھر ہم آپ کو وہ دیو رسپیکٹ تو نہیں دے سکتے ہم نے آپ سے امید اس لئے لگائی تھی کہ تحریک انصاف تھا جوڈیشری کو ازاد کرتے ٹیکس کلیکٹ ہوتے اپنے ساتھ کے وزراء کو دیکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایک چینی کی رپورٹ نہیں آپ سے فائنل ہو سکی اور کہاں سے کہاں تک معاملہ چلے گے بھلا ہم بھی ابھی بھی پیسیمسٹک نہیں بنتے اوپٹیمسٹک ہی ہیں کیا ہو سکتا ہے کوئی آخری ابر میں چھے چھکے لگ جائیں دیکھ رہا ہے جوید میداد نے بھی تا آخری بالدے چھکا لائے سینا ہو سکتا ہے ہمارے پرائمسٹر صاحب آخری ایک سال میں اتنا کام کر دیں کہ ستر سال کا کام کور ہو جائے موڑزہ ہوتے دیر تو نہیں لگتی تو اپٹیمسٹک رہنا چاہیے باقی نظر تو نہیں آ رہا لیکن یہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے اس گورنمنٹ نے تھوڑی کوشش کی ہے تو آپ دیکھیں یہ کس طرح گھنڈے بن کے تاجر باہر آگئے تھے ٹیک ہے اور جا کے انہوں نے آرمی چیف سے بھی میٹنگ کی یہ سب کچھ کی تو پرائمسٹر صاحب پیچھے آٹ گئے تو اگر یہ پیچھے آٹنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو تو میں اس پوست سے یہ لگ ہو جاتا کیونکہ جب میں انصاف نہیں دے سکتا تو میں نے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گڑریہ حکمران ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ اپنے حقوق کو پورا نہیں کرتا بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے مسئول ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک پھر آپ الاسلام نے اس کو البریٹ کیا ایک حکمران اپنی ریایہ کا مسئول ہے ایک خامند اپنی بیوی بچوں کا مسئول ہے ایک بیوی جو ہے اس کی عزت اور اس کے بچوں کی پروش کی مسئول ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگی یہ صرف ٹائٹل لگوانا ہوتا ہے سر اسی تو آپ دیکھیں صحابہ تابعین تابعین تو حکمرانی سے دور بھاگا کرتے تھے کہ نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی مولا علی کو آپ دیکھ لیں مولا علی کو جب بھی مجبوراً خلافت سمالنی پڑی وہ تو نہیں لے رہے تھے وہ کہتے ہیں آل امیہ کے گورنوں نے بگاڑ دیا اب یہ سارا میرے گاٹے فٹ کرو گے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے سوا تو آپ کوئی بچا نہیں ہے اس سسٹم کو سمالنے آنا تو انہوں نے کہا میں تو گوشہ نشینی اختیار کروں گا اور اگر میں حکومت اختیار کروں گا تو پھر انصاف ہوگا یہ حضرت علی کا قول ہے یا گوشہ نشینی یا انصاف انہوں نے کہا سارے انصاف ہو کریں گوشہ نشینی آپ کو کرنے کے ضرورت ہے انہوں نے کہا انصاف تو پھر آپ کو عظم نہیں ہوگا ان کا نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیعت اوپنلی ہوئی اور بسجر نوی میں ہوئی یہ پہلی بیعت ہی جو اوپنلی پبلیکلی ہوئی اور کتنے دن کنسینسز کے بعد حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں اب بھی مجھے خلیفہ مانتے ہو کس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو حضرت طلح زبیر نے بھی بیعت کر لی بعد میں جمل کے لیے وہاں چلے گئے وہ اختلاف داستان ہے حضرت علی نے پہلا اگزیکٹیو آرڈر یہ جاری کیا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معذور اور اصحابِ بدر اصحابِ اوہد جو سینئر سے آب آئے جن کی کریڈیبیلٹی میں کسی کو شک نہیں ہے اور یہ نکے انکومپیٹنٹ کومپیٹنٹ لوگ اس زمانے میں لوگ ہارفان مولا ہوا کرتے تھے سہرہ حضور کے ساتھ جن لوگوں کی تربیت ہوئی ہے وہ ہر ہر معاذ کے اوپر رہے ہیں ان لوگوں کو گورنر بنانا لوگوں نے پہلے ہی باپ پاڑ چڑے عبداللہ ابن عباس آکے حضرت علی کو سمجھا رہے ہیں کہ معاویہ کو معذور نہ کریں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ نہیں اٹے گا انہوں نے کہا نہیں پھر گوشہ نشینی نہیں تو انصاف ہوگا حضرت علی نے نہیں کمپرومائز کیا کمپرومائز پھر اس میں نہیں ہوگا انصاف کے معاملے میں آپ نے اگر حکومت سمالی ہے پھر آپ نے نہیں دیکھنا کہ جی مجھے وہ نادیدہ قوتیں روک رہی ہیں کرنے سے کچھ عالی حلقیں ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں کرتا پھر آپ نے دیکھنا فارق کریں سر پرائم نیسٹر کے آگے کس کی چلتی ہے ہمارے ملک میں تو ویسے ایسے لگتا ہے نا ادروائز ہمارے ملک کے اندر اگر قانون کو آپ دیکھیں پرائم نیسٹر کو ڈسین کرے نا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ آج ڈسین کر دے کہ میں یہ سارے جتنے ایجنسیوں کے چیف ہیں اور آرمی کے نیوی کے ائر چیف ایک دن میں ایک کاغذ کے اوپر وہ نیل غاد ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جا کے سپریم کورٹ میں آپ پرڈیشن دائر کرتے ہیں سپریم کورٹ کے یہ جورسڈکشن ہے پرائم نیسٹر کی اسی لیے دیکھ لیں نا جہاں پرائم نیسٹر صاحب کر رہے ہیں نا نیب چڑھائی ہوئی ہے نا انہوں نے وہاں سارے دارے ان کی منتیں مار رہے ہیں کہ خدا کے لیے رحم کھائیں اپوزیشن کے اوپر لیکن نہیں مان رہے ہیں تو اپنا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پاور ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں وہاں سارے دارے بے بس ہو چکے ہیں پرائم نیسٹر کے سامنے نیب کے معاملے میں وہ انہوں نے اپنے مخالفین پر چڑھائی ہوئی ہے پہلے چیرمنٹ نیب کو کابو کیا دیکھیں جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا کوئی روکے بتایا ہے پرائم نیسٹر کو جس کو چاہتے ہیں وہ اکاؤنٹیبیلٹی کے اوپر میں نہیں کہتا ہے اکاؤنٹیبیلٹی کے نام کے اوپر ٹھیک ہے سب کے لیے برابر معاملہ ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں اور وہاں وہ کسی کی نہیں سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے پرائم نیسٹر بڑی تگڑی پوسٹ کے اوپر ہے وہ باقی کام بھی کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کپرو مائز کر جائے دوسری جگہ جہاں اس کی اپنی ایگو کی باری آتی ہے وہ وہاں پہ کریں اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو مارا پرائم نیسٹر ہے یہ وہ پرائم نیسٹر ہے جس کو پاکستان کے ساٹھ فیصد جو ینگ جنریشن ہے وہ ایک رول مارڈل کے طور پر دیکھتی ہے میں کہتا ہوں یہ اگر دلیری دکھائیں تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی حقیقت بات ہے یہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں تو میری امید ہے ان باتوں سے کہ انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کریں گے اور یہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا اس کو بہال کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی